ہلو گائز میں رکھ سارسنڈ اور آپ ورلڈ ریئر ایکشن آج ہم مجود ہیں ننکانہ صاحب گردوارے کے پاس گردوارہ ہمارے بلکل بیک سیڈ پر مجود ہے آج ہم اپنے ادھر سکھ بائیوں سے پوچھیں کہ ان کا روز مرک ہے زندگی کس طرح چل رہا ہے اور ادھر کے جو منعوٹی کیونکہ وہ منعوٹیز میں مجود ہیں سکھ بائی ان سے پوچھیں گے کہ ان کے ساتھ پاکستان کے جو گورنمنٹ ہے وہ کتنا کوپریٹ کر رہی ہے ان کو کتنا تحفظ ہے یہ ساری پاس پاس چوروں طرف ہمارے سکھ بائیوں کی شعب سے ان کے کاروبار ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کاروبار کیسا چل رہا ہے اور ان کو کیا کیا تحفظ ہے بھی کہ نہیں تو چلتے ہیں ہم اپنے سکھ بائیوں کے پاس کیا نام سار آپ کا امر دیو سندھ تو ساری قویچر امرے یہ ہے سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا ہمیں اس ننکانہ صاحب کی اسٹری کے بارے میں اور اپنی اسٹری کے بارے میں آپ کا بہت اجداد کان سے تھے کس طرح یہ شو سے ادھر ہیں یا آپ نے ہجرت کی ہے یا کیا سسٹم لگا پہلے تو ننکانہ صاحب کا جو صحیح نام ہے پرانا نام پہلے تو گاؤن تھا اور پرانا نام اس کے ہے رائے بھوہیدی تلونڈی موجودہ ننکانہ صاحب ابھی اس کا یہ تحسیل بھی بنی ہے اور اس کا نام ننکانہ صاحب رکھا ہے ننکانہ صاحب مشہور صرف اس گردوارے کی وجہ سے یہاں پہ جو ہمارے پہلے گروہ ہیں سری گردوارے دیو جی ان کی پیدائش ہی جگہی ہے جنم اسطحان کا مطلب ہی ہے جنم کا مطلب ہے پیدائش بلکہ سامنے گردوارے وہ مرے بلکل ساتھ میں آپ کے بہت دیا کہ آپ جب انڈیا اور بھارت اپنا پرکستان اور بھارت بنا ہے تو اس کے بعد ہجرت کی ہے پارٹیشن جب ہوئی ہے انیس سو سنتالیس کے اس کے بعد ہم رہے ہیں پشاور کوہٹ ہنگو اس سائٹ پر اس کے بعد ہم ننکانہ صاحب اور ننکانہ صاحب میں بھی ہمیں چالیس سال ہو گئے ہیں چالیس سال ہو گئے آپ کے باپ یا دادا جرہا تھے دادا یہ شعب بھی ہمارے دادا جی کیا اور اس ٹائم ہم نے جب نئے آئے تھے ہم نے اٹھارہ سو میں یہ شعب لی تھی اٹھارہ سو میں تو دوسرا کوئشن میرا یہ ہے کہ جس طرح ایک ایمج دیا جاتا ہے پاکستان کا دوسرے کانٹریز کو ادھر جو منعورٹیز ہیں اقلیتیں ہیں ان کو تحفظ نہیں ہیں ان کو مطلب کوئی بھی حقوق نہیں دیا تو کیا آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں ہم خوش ہیں پاکستان میں ہر چیز ہمیں مل رہی ہے پہلے تو سب سے زیادہ ہمیں مطلب کوریڈور جو کھلا ہے ہمارے لئے کرتار بور رہ دار کرتار بور وہ انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے ہمارے لئے اس کی علاوہ بھی کہ ہمارے لئے ہم پہ کوئی پرابلم نہیں ہم خوش ہیں بلکل فری ہیں جو مرضی کام کر رہے ہیں جس طرح مرضی جو دوسروں مسلمانوں کا حقوق ہے اس طرح آپ کو بھی حقوق آئے ہیں سیم تو سیم ایسی ہے ہم جو بھی چاہیں ہم کر سکتے ہیں یہاں پہ پاکستان جی جی تو جب یہ یادری آتے ہیں انڈیا سے در تو وہ آپ آپ سے بھی ملتے ہیں جب آپ سے ملتے ہیں ظاہر بات خوشی توتی ہوگی جی جی یہاں پہ جب وہ آتے ہیں وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جتنا پروٹوکول ہمیں یہاں پہ ملتا ہے نا ہمیں وہاں پہ نہیں ملتا جتنا ہم یہاں پہ خوش ہیں وہاں پہ پاکستان میں اکل ہیتے ہیں آپ کا مطابق محفوظ ہیں جی 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 کسی کسیم کا ایشو کوئی پرابلم کوئی مددہ کبھی بھی ہوتا ہے کسی بھی مذہب کوئی مددہ رکھتا ہوئے کوئی کوئی چھانیا ہوا یا کوئی ایسی چیز آپ کبھی آپ کو لگاؤ برا لگاؤ یہ پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے ہاں ایک ایک آدھی بار ہوا ہے لیکن ابھی ایسا کچھ نہیں بالکل امن ہے آپ کی زیادہ تر شعب میں کاسمیٹک سے ریلیٹر چیزیں ہیں اور کاسمیٹک کا سمان زیادہ تر انڈیا سے آتا ہے آج کل جو آ رہے ہیں بلیک پہ آ رہے ہیں ٹوٹلی بلیک پہ آ رہے ہیں کیونکہ انڈیا اور پاکستان کی جو ہے نا وہ تجارت بند ہے ہاں ٹرانسپورٹ تو ہر چیز بند ہے اس کے علاوہ بلیک افغانستان سے پشاور پھر وہاں سے ہمارا محلات ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان اور انڈیا کے آپس میں جو ٹریڈ بند ہوئی ہے یہ اوپن ہونی چاہیے میں تو کہتا ہوں تجارت ہونی چاہیے ہمارا بھی ان کے ساتھ ہونا چاہیے ان کا بھی ہمارا ساتھ ہونا چاہیے کیونکہ آپ کے بھائی بھی ادھر مجود ہیں جی جی ہمارے اپنے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ ہیں آپ کے جو سگے رشتہ دار ہیں ادھر انڈیا میں جو پنجاب میں انڈیا کے پنجاب میں ابھی گئی ہیں کچھ مطلب ایک سال دو سال ہو گئے دو فیملی ہیں دو تین فیملی ہیں ہماری گئی ہیں ادھر کہ ہیں ادھر جا کر آپ کی ابھی بھی کوئی پردادہ یا دادہ کے زمینیں ادھر مجود ہیں اپنا ادھر انڈیا کا جو پنجاب ہے نہیں نہیں ہمارا کچھ بھی نہیں آپ کا کچھ نہیں جو فیملی گئی ہیں وہ ادھر سے کیوں گئی ہیں یہاں سے گئی ہیں پشاور میں تھوڑا سا تھائش اس وجہ سے وہ گئی ہیں ادھر اب انڈیا چلے گئے ہیں ہاں جی انڈیا چلے گئے ہیں انڈیا چلے گئے ہیں ادھر ان کی سو خوی زمین ہے تھیں نہیں نہیں کچھ بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا یہاں پہ ہمارا جو بھی ہے یہاں پہ یہاں پہ تو پھر وہ وہاں جاہ کر اپنا روزمرا جو روزگار ہے وہ کیس طرح بنائیں گے یا کیا انکس ٹھیک ہے اب وہاں پہ گئے ہیں تو ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ جس طرح پاکستان کا ایمج دیا جاتا ہے کہ پاکستان میں منورٹیز کو تحفظ نہیں ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے سر یہ تو بات غلط ہے اور تحفظ تو ہمیں بہت اچھا ملتا ہے اور اگر بات کی جائے منورٹی پر منورٹی یہاں پر سب سے زیادہ خوش ہے ٹھیک ہے اچھا تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ کے جو اباوج دار تھے شروع سے پاکستان موجود ہے کہ جب partition ہوئی ہے اس کے بعد ادھر tranfu ہوا ہمارے تو یہاں پر شروع صحیح ہے partition سے پہلے سے یہ ہے partition سے پہلے صحیح ہے ہاں جی مہتہ آپ کی طرف ادھر آپ کی زمینے یا دکانوں وغیرہ اپنی ذاتی ہیں جی ذاتی ہیں زمینے بھی موجود ہیں زمینے بھی موجود ہیں کتنی زمینے آپ کی گزے سر ایک دو ہوں گی ہماری اپنی جو ہے اچھا تو یہ بات ہے کہ آپ partition سے پہلے ادھر سے موجود ادھر موجود ہیں ہم تو نہیں ہم تو ابھی ابھی پروڈکشن ہوئی ہے وہی باتیں عبادت تھے تو آپ بھی آئے نا ہاں جاں 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 تو دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ کو کبھی زندگی میں کوئی ایسا سانیا کوئی ایسا ایشو جس پر آپ کو محسوس ہوا یا لگا ہو کہ نئی پاک سے ہمیں چھوڑنا چاہیے ایسا کچھ کبھی ہوا ایسا تو کبھی ہوا بھی نہیں ہے کبھی نہیں ہوا آگے بھی ہمیں یہ ہی ہے کہ ہوگا بھی نہیں عمران خان صاحب نے جو کرتار پور راہ داری کھولا یہ جو اپنا سکھ یاتری ہیں سکھ بائیوں کو ادھر جو گردوارہ میں آنے کی جازت دی ہے آپ اس کو کیسا سمجھتے ہیں یہ کیسا سٹیپ ہے کیا لگتا آپ سر بہت ہی بڑا سٹیپ ہے اس میں کیا ہے کہ جو انڈیا سے لوگ نہیں آ سکتے تھے نا ان کے لیے کہ یہ کہلے کہ ہما سکھزم کے اوپر ایک بہت بڑا آسان ہے وہاں سے جو لوگ دور سے جب دیکھتے تھے تو ان کی آنکھیں بر آتی تھی تو اب کیا ہے اب وہ آ کے اپنے درشن کر کے اپنے من وہاں پر من کا جو کہتے ہیں جو اپنے احساسات تھے وہ اپنے یہاں پر وہ آرداز کر کے آرداز کرنے کے بعد اپنا پرشاد لے کر جب یہاں سے خوش ہو کے جاتے ہیں نا تب یہ دعائیں کس کے لیے جاتی ہیں ایزا پاکستان کے لیے اور عمران خان کے لیے جاتی ہیں کیا ہے کہ انہوں نے جو کرتاپور صاحب رہ داری کھولی ہے ٹھیک ہے یہ بہت ہی بڑا ایک ہمارے لیے ایک عزاز کی بات ہے آپ کا یہ کاسمائٹکس کا میں دیکھ رہا ہوں یہ سارا سمان ہے اور بیسکلی میں مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادہ تر انڈیا سے آتا ہے تو ایک سٹیپ جہاں کرتاپور رہ داری کھولی ہے وہاں پر عمران خان نے ٹریڈ بھی بند کی ہے کیا آپ کو لگتا ہے پاکستان کی اور انڈیا کی ٹریڈ بحال ہونی چاہیے سر بحال تو ہونی چاہیے کیونکہ انڈیا سے بھی سمان آتا ہے پھر پاکستان سے جو وہاں پر ہماری اپنی مائنورٹی رہتی ہے وہ بھی یہاں سے سمان مگواتی ہے کہ ہمیں پاکستان کا سمان اچھا لگتا ہے ہمارے پاس یہاں پر جب سنگتیں آتی ہیں سنگتیں میں خود کہتی ہیں کہ یہ ٹریڈنگ کی وجہ سے ہمارا جب ہم سمان مگواتے تھے ہمارا وہ بھی رہ چکا ہے آپ ہمیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ذرا ان کو ریکویسٹ کریں کہ یہ راہ داری کھول دیں اور یہ جو ٹریڈنگ اس وقت بند ہے وہ بھی دوبارہ شٹارٹ کرتا ہے کہ ہمارے پاس پاکستان کا جو سب سے مشہور سمان ہوتا ہے وہ ہمارے پاس پہنچ سکے تو آپ کا کبھی جی نہیں چاہے کیونکہ آپ کے سکھ بھائی جو ہیں ادھر انڈیا میں بھی موجود ہیں آپ کا کبھی جی چاہے ان سے ملنے کے ادھر بھی جانے کو سر جی تو چاہتا ہے لازمی بات ہے اپنے بھائیوں سے کون نہیں ملنا چاہتے یہ بتاؤ یار آپ نہیں ملنا چاہتے ہیں بھائی بات ہے میں بھی ملنا چاہوں گا میرے پاکستانی بھائی موجود ہیں بلکل مسلمان مسلمان موجود ہیں جارے بات ہے میں اپنی مسلمان بھائیوں سے ملنا چاہوں گا بلکل لازمی کیونکہ بھائی بھائی کے پاس نہیں جائے گا تو کس کے پاس جائے گا بلکل بھائی بات ہے آپ کو جانے سے رہا مطلب ہے جو گورنمنٹ کے سٹیپسل ہیں ان سے خوش ہیں کوئی کسی قسم کا کوئی ایشو بغیر کسی بھی تکلف کے ہم خوش بھی ہیں اور امید ہے کہ خوش بھی رہیں گے خوش بھی رہے ہیں میرے بانے سار موسیقی